ہلو ویلکم ٹو پیکی ٹیوٹیوریل آج ہم ایک نئے چپٹر کا آغاز کرتے ہیں نمبر تیوری سو لیٹس بگین سو جو نمبر تیوری ہے it's all about integers and their property جتنی بھی نمبر تیوری ہیں ہم integer کے بارے میں اور اس کے property کے بارے میں پڑھتے ہیں اس چپٹر میں جو ہم topics cover کریں گے اس میں first ہے divisibility, modular arithmetic, second ہے integer representation, algorithms, primes, greatest common divisor already آپ نے gcd پڑھے ہوں گے اس کے علاوہ consoling congruences, their replication and introduction to cryptography so first جو ہے ہمارے پاس divisibility ہے what means by divisibility division آپ نے پڑھا ہوگا جو تکس کو ہم تقسیم کہتے ہیں اور تمہیں اگر ہمارے پاس دو integer ہو کوئی بھی دو integer ہو a b تو a جو ہے ہمارے پاس شرط یہ ہوتا ہے کہ او zero نہیں ہوگا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ a divides b کہ a جو ہے ہمارے پاس a کو b کو divide کر سکتا ہے اسی طرح if there is an integer c اگر ہمارے پاس ایک integer c ہے تو b is equal to a c اس کو سمجھنے کے لیے ہم example لیتے ہیں اگر a divide کرتا ہے b کو so we say that a is factor of b کہ a جو ہے ہمارے پاس ہو b کا factor ہیں یا ہم b جو ہے b کو ہم کہتے ہیں کہ it's multiple of a for example ہمارے پاس two divides four تو a جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں factor اور four کو ہم کہتے ہیں multiple because two divides four یہ جو سیمبل ہم use کرتے ہیں a divides b سیدھا جو line ہے اس کو ہم oblique line کہتے ہیں so it's used for divisibility کے a divides b اسی طرح اگر اس کو divide نہیں کر سکتا ہے پھر اس کو ہم cross کرتے ہیں اس line کو a does not divides b for example two does not divide five کیونکہ جو پانچ ہیں ہمارے پاس وہ two پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا ہے so we say two does not divide b so divisibility کے کچھ تیورم ہیں اگر ہمارے پاس تین ہی انٹیجر ہو a b c تو first جو تیورم ہے اس کو ہم addition کی تیورم کہتے ہیں اگر ہمارے پاس a b کو divide کرتا ہے ایک انٹیجر دوسرے کو اور جو first a انٹیجر ہے ایک تیسرے انٹیجر c کو divide کرتا ہے then جو b plus c ہے یعنی b اور c کا مجموعہ ہے that will also divisible by a اور a پر بھی divide ہو سکتے ہیں example لیتے ہیں for example a ہمارے پاس 3 ہے b ہمارے پاس 6 ہے اور c ہمارے پاس 9 ہے so اگر 3 divide 6 کیونکہ 3 جو ہے وہ 6 پر تقسیم ہوتا ہے 3 دو نیچے اس طرح 3 divide is 9 9 کو divide کرتا ہے so اگر 6 اور 9 یعنی b اور c کو اگر جمع کرے تو 15 آتا ہے so جو c ہے ہمارے پاس it also divisible by 3 so 3 divides 15 3 15 کو بھی تقسیم کر سکتا ہے جو second ہے ہمارے پاس و ملٹیپلیکیشن کی تیورم ہے اگر ایک دو انٹیجر ہیں a divides b اور a divides b and c for all انٹیجر c تو b کے ساتھ کسی بھی c ایک تیسرے انٹیجر کو اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں تو اس او بھی a پر divisible ہوگا for example ہمارے پاس a 5 ہے b ہمارے پاس 10 ہے 5 divides 10 اب 10 کو ہم کسی 3rd انٹیجر c سے ملٹیپلائی کریں for example ہم 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 20 آگیا تو 5 divides 20 اسی طرح 3 سے ملٹیپلائی کر دیا تو 30 آگیا تو 5 divides 30 اسی طرح 40 up to infinity کہ جتنے بھی اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں c کی ویلیو کو تو ہمارے پاس او بھی a پر divisible ہوگا بشرت ہے a divides b تیسری پراپرٹی ہیں جس کو ہم اسوشیٹیو پراپرٹی کرتے ہیں if a divides b then b divides c and b divides c and then a divides c تو a اور b کو divide کرتا ہے b c کو ہم کہہ سکتے ہیں a c کو بھی divide کرتا ہے for example ہمارے پاس 4 ایک انٹیجر ہے and it divides 8 اور اسی طرح 8 24 4 divides 8 and 8 divides 24 تو a b کو divide کرتا ہے b c کو تو جو c ہے ہمارے پاس وہ بھی a پر divisible ہوگا یعنی 4 پر division کا جو algorithm ہے اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں جو formula ہے اس کا basically let's a be an integer کیونکہ division تو آپ نے پڑھا ہے بٹ اس کا جو algorithm ہے اس کو سمجھے اگر ہمارے پاس integer ہے ایک a ہے دوسرا integer b ہے جو positive ہے پھر ہمارے پاس کچھ unique integer ہوگی q and r اور اس کی range ہوگی 0 سے greater than ہوگی r یہ جو remainder ہم r کہتے ہیں remainder تو 0 سے greater ہوگا ہمیشہ اور d سے کم ہوگا such that a is ہے اس کو ذرا سمجھ اور اس کو یاد رکھ a is equal to d q plus r اب a d q r یہ کیا ہیں اس کو ہم example سے دیکھتے ہیں فر example ایک integer ہے ہمارے پاس 27 تو اگر اس کو ہم 5 پر divide کر دے تو ہمارے پاس 5 into 5 5 answer آئے گا اور 2 جو ہوگا ہمارے پاس remainder آئے گا اب اس میں جو division کا ہے algorithm پورا اس میں set ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس 27 5 پر divide کر دیا تو ہمارے پاس 5 answer آگیا اور 2 ہمارے پاس remainder آگیا اسی طرح اگر اس کو ہم 6 پر divide کرے تو ہمارے پاس 4 آتا ہے اور 3 ہمارے پاس remainder آتا ہے اسی طرح ہم 9 پر divide کر اب دیکھ یہ ایک ہی integer ہے اس کو ہم اس division algorithm میں fit کرتے ہیں یعنی multiple integer پر divide کرتے ہیں تو کوئی بھی digit آپ ادھر ادھر کر سکتے change کر سکتے بشار تک اس فارمولے پر پر پورا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس طرف ہے 27 یعنی اے جو ہے ہمارے پاس اس algorithm میں اس کو ہم divide and کہتے ہیں اور کیوں ہمارے پاس انسر آتا ہے division کا ہم cushion کہتے ہیں اور جو last ہے جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے اس کو ہم کہتے remainder are remainder یہ چار چیزیں ہیں اس کی division algorithm ہے جو ہر جتنے بھی ہم division apply کرتے ہیں تو اس formula کے تحت ہوتے ہیں ابھی تک آپ نے simple division پڑھ تھا کہ ہم divide کرتے ہیں جب آپ computer کی language میں set کرتے ہیں تو آپ formula input کرنا ہے algorithm set کرنا ہوتا ہے تو division کا algorithm ہے اس structure ہے یہ formula ہے اس کو سو جو division کال کریتے میں اس کے example دیکھے کچھ اور بھی فر example ہمارے پاس 17 by 5 ہیں اگر ہم divide کرتے کہ 17 کو 5 پر تقسیم کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 3 آتا ہے plus 2 ہمارے پاس remainder آتا ہے کیونکہ 5 into 3 17 آتا ہے اور 2 ہمارے پاس remainder آتا ہے تو 17 کو ہم divide and کہتے 5 is divisor 3 is quotient and 2 is called remainder تو یہ ہمارے پاس answer آجاتا ہے اسی طرح ایک اور example ہے اگر ہم negative کی example لے لیں تو ادھر ہم نے limit پڑھا تک 0 سے بڑھا ہوگا جو r ہوگا it means کہ جو remainder ہوگا it cannot be negative ہو ہمیشہ کے لئے posit ہوگا for example minus 11 تو minus 11 کو ہم 3 into minus 4 پر 3 پر divide کرے تو ہمارے پاس minus 4 آتا ہے plus 1 ٹھیک ہے تو plus 1 ہمارے پاس remainder ہوگیا تو اس کو 3 پر divide نہیں کر سکتے ہم کس طرح کرے کہ 3 into 3 9 اور 2 ہمارے پاس remainder تو minus 2 remainder آئے گا کیونکہ ہمارے پاس جو rule تھا کہ remainder ہوگا it cannot be negative so minus 11 ہمارے پاس divided آگیا 3 divisor آگیا minus 4 called quotient and 1 is called remainder اس کے بعد جو next ہے ہمارے arithmetic ہوتا ہے اس division پر base کرتا ہے اگر ہمارے پاس integer ہے a and m positive the remainder when a is divided by m is denoted by a mod m تو جو remainder ہیں وہ ہم a mod m سے represent کرتے ہیں کیسے for example 9 mod 4 تو یہ 9 mod 4 کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس remainder آتا ہے اگر 9 کو 4 پر divide کر دیں 9 divide 4 8 آتا ہے اور ہمارے پاس remainder کیا آتا ہے 1 اسی طرح دوسرا 9 mod 3 تو یہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے تو remainder ہمارے پاس 0 تو 9 3 کا answer 0 ہوگا اسی طرح اگر 9 10 اگر ہمارے پاس یہ 2 2 بڑا ہے اس سے تو ہمیشہ کیلئے جواب جو ہوگا وہ ہی آگیا یعنی جو remainder آئے گا وہ 9 آئے گا کیونکہ 9 10 پر divide 9 ہی بچ جاتا ہے صرف remainder ہی بچ جاتا ہے کوشنٹ ہمارا 0 ہو جاتا ہے اسی طرح اگر minus 13 لے لیں تو وہ ہی ہے کہ آپ نے 4 پور مائنس 4 اگر لے تو مائنس 16 اور 13 تو جو remainder ہوگا ہمارے پاس 3 بچ جائے گا اس کے بعد ہے congruence وہ بھی اسی مڈولو پر کرتا ہے base اگر ہمارے پاس integer ہو a b اور m then we can say that a is congruent to b مڈول m if m divides a minus b اس کو سمجھ لئے ہم آگے example بھی لیتے ہیں اور اس کے لئے جو symbol use کرتے ہیں یہ equal کا sign ہوتا ہے دو line ہوتے یہ 3 ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ a is congruent تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ a is congruent to b mod m in other words a is congruent to b mod m if and only if a mod m is equal to b mod m کیونکہ یہ ایک دو ڈیجرز ہیں a اور b اور اس کو ہم divide کرتے ہیں m پر ٹھیک جو module ہے remainder تو ان دونوں کا remainder لینا ہوگا جو mathematics ہے اس میں بھی congruent word use ہوتا ہے کافی other طرح میں تو اس میں یہ مساوی کے اوپر اس طرح کا نشان ڈالا جاتا ہے بٹ جو discrete structure میں ہم پڑھتے ہیں وہ تین لائن ہوتی یعنی مساوی کی تین لائن جو congruence کی example لیتے ہیں کچھ is it true that 46 is congruent to 68 mode 11 تو اس ویڈیو کو pass کرے اور اس کو calculate کرے پھر دیکھیں جواب ڈیس جواب ہے کیونکہ اگر ہم 11 minus formula جو تھا ہمارے پاس a minus b تو a ہمارے پاس 46 ہے b 68 ہے اور پر جو m تھا 11 ہے تو 46 minus 68 اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے 11 پر کیونکہ minus 22 آتا ہے اور 11 minus 22 ڈیوائیڈ کر سکتا ہے so is it true that 68 is congruent to 46 mode 22 yes کیونکہ اگر اس کا minus لے 22 آتا ہے 22 divides 22 اسی طرح اگر ہمارے پاس question تھوڑا سا الٹ for which integer z is true that اب ہمارے پاس جو a value z ہے اور 12 دیا گیا ہے موٹ تو اس میں ہمارے پاس اس question کے جواب آ سکتے ہیں آپ اس کو true بھی لے سکتے ہیں 10 بھی لے سکتے ہیں minus میں بھی لے سکتے ہیں تو اس کا پورا class بنے گا اس کو 10 آتا ہے تو 10 کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں 12 minus 12 22 minus 10 10 آتا ہے تو 10 ڈیوائیڈ 10 اس طرح minus پر بھی اگر آپ لے 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 تو فارمولے پر پورا اتر سکتے تو کوئی بھی z کی value سکتی ہے ٹیورم ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس a b integer ہو اور n b positive integer ہو تو a is congruent to a mod n since zero is divisible by any integer therefore a is congruent to a mod n اب اس کو دیکھیں a اور a دونوں same ہی ایک ہی ڈیجٹ ہیں تو یہ ہم نے تین پراپرٹی پڑی تھی جس کو فس ہے ری فلیکس یو ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس a is congruent to b mood n اس کے ہم example لیتے ہیں پھر a is congruent to b mood n then b is congruent to a mood m اس کو ہم آپس میں الٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے آ ہم اس کی پراپرٹی پڑی تھی سیمیٹری تو جو سیکنڈ ہی سیمیٹری کی پراپٹی دیئے اور ترد ہے اگر ہمارے پاس تین ہے a is congruent to b mood n b is congruent to c mood n کیونکہ a b اور b c ہو گیا تو ہمارے پاس a is congruent to c mood n ٹھیک 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 transitivity last speech classes میں ہم نے پڑھا تھا کافی جو relation وغیرہ تھے relation اور function یہ تین property تو وہ property congruent پہ بھی apply ہو سکتے ہیں اب example ہے determine whether 17 is congruent to 5 modulo 6 ٹھیک ہے 17 is congruent to 5 mod 6 اب 17 کو سے minus کرے 5 کو تو 12 آتا ہے and 12 is 6 divides 12 اور 6 جو 12 کو divide کر سکتا ہے سو اس کے جو solution ہے وہ yes کیے ٹھیک ہے example second whether 24 is congruent to 14 modulo 6 اس کو calculate کریں 24 minus 14 10 آتا ہے and 6 does not divides 10 سو ہمارے پاس answer ہے no یہ divide نہیں کر سکتا ہے addition theorem ایک addition theorem ہمارے پاس concurrence کا if a congruent to b mode m and c is congruent to d mode m then a plus c اگر اس کے ہم جو right side ہیں اس کو آپ میں add کریں اور left side کو آپ میں add کریں تو یہ بھی ہمارے پاس ہوگئے اسی طرح جو ہے a into c اگر ہم multiply کریں multiplication کا بھی تیورم possible ہے دونوں اس کو possible ہے multiplication theorem example لیتے اس example سے واضح ہوتا ہے 7 is congruent to 2 mode 5 and 11 is congruent to 1 mode 5 اب ہم اگر add کریں using addition theorem تو 7 کو اگر ہم 11 کے ساتھ add کر دیں 7 پلاس 11 ہمارے پاس 18 آتا ہے اور اس کے بعد 2 پلاس 1 یہ جو left side پہ ہیں اس کو آپ میں add 2 پلاس 1 تو ہمارے پاس 3 آتا ہے اب جو ہمارے پاس نیا addition سے آتا ہے 18 is congruent to 3 mode M mode کو ہم change نہیں کرنا ہے A اور B کی value کو ہم آپ 8 کریں گے mode 5 پلاس 5 کر دیں mode کو same رہنا چاہیے A first جو دونوں کا A B بی ہمارے پاس اے اس کو اے ویلو کہتے ہیں اس کو بھی تو اے کو بھی فسٹ اے کے ساتھ اٹھ کر رہے اور دوسرے کو بی کے ساتھ تو ہمارے پاس نیاПрین بن جائے گا اسی طرح جو ملٹیپلی کلیکشن کا تیورہ امت اگر ملٹیپلائے کرے تو اگر اگرCom کیس کے ساتھ ملٹیپلائے کرے تو سیونٹی سیون اگر تو کو ان کے ساتھ ملٹ سو ہے تو ہمارے پاس جو نیای کنگنٹ آئے پاس seesٹشکہ کر سکتے ہیں اور سیونٹی سیون مائنس ٹو ہمارے پاس پچھتر بانتا ہے سیونٹی فائیف اور سیونٹی فائیف فائیو کو فائیو کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے سیونٹی فائیف کو اسی طرح ایٹین مائنس تری فائیف فیفٹین آتا ہے ایر فائیو ڈیوائیڈ فیفٹین تو یہ دونوں اس تیورم کے تحت کام سی کرتے ہیں okay thanks guys like and share our videos and also don't forget to subscribe our channel okay bye bye